اسلام علیکم جی سٹوڈنٹس تو آج ہم دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر سی ایس فور زیرو وان کمپیوٹر آرچوڈیکچر انڈ سیمری لینگویج کے لیکچر نمبر تھری تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر نمبر تھری اس لیکچر کے اندر ہم نے جو دوسری لیکچر کے اندر ریجسٹریز وغیرہ پڑھے ہیں ان کو مزید ایکسپلین کریں گے لیکن یہ کہ آپ یہ بازین میں رکھیں کہ ہم نے اس کورس کے پہلے حصے میں جو ہمارا پروسیسر ہے آئیے پی ایکس ایٹی ایٹ اس کے ریجسٹرز کے بارے ہم نے صرف پڑھنا ہے تو اس کے ریجسٹرز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہیں ہمارے سولا بیٹکے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کے کون سے ریجسٹر ہیں جو ہم نے پہلے پڑھ لیے وہ ہی ہیں لیکن اس کو زیادہ اچھی طرح ایکسپلینم کرنے والے ہیں پہلے ہم نے پڑھے تھے جرنل پرپس ریجسٹرز ٹھیک ہے یہ ہمارے کون سے ہوتے ہیں یہ چار طرح کے ہوتے ہیں اے ایکس بی ایکس سی ایکس اور ڈی ایکس ٹھیک ہے اب دیکھیں جو اے ایکس ریجسٹر ہے یہ بھی جرنل پرپس میں ہے لیکن اس کے مزید دو ایسے ہیں یہ بھی سولا سولا بیٹکے ریجسٹر لیکن ان کو مزید دو ایسوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جیسے کہ اے ایکس کا اے ایچ یعنی ہائر ایس اور اے ایل مطلب لوہر ایس ہے یعنی سولا بیٹ کا جو ریجسٹر ہے اس کو آٹھ ہٹ بیٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے سیم یہ چیز اگلے میں بھی ہے جو بی ایکس ہے اس کو بھی ہم سولا بیٹ کے ریجسٹر کو دو ایسوں میں دیکھ سکتے ہیں آٹھ ہٹ بیٹ کے طور پر یعنی یہ جرنل پرپس ریجسٹر جو ہیں یہ صرف ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سولا بیٹ کے ریجسٹر کو آٹھ ہٹ بیٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں جو جرنل پروپس رجسٹر ہیں یہ ہیں کیسے ان کے کام کیا ہوتے ہیں جو مارا ایکس رجسٹر ہے اس کا دیکھیں جو یہ کمولیٹ رجسٹر ہوتا ہے بی ایکس رجسٹر مارا بیس رجسٹر ہوتا ہے چیکس رجسٹر کونٹر رجسٹر ہوتا ہے دی ایکس رجسٹر جو ہے یہ دیسٹینیشن رجسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب اگلی ٹیوب chois kant ضرور پنے پاس پوائنٹرس ای انڈیکس اور بسہ رجسٹر بھی چکتے دستار پlav Fighter پوائنٹرس imminent یو اگلی سکتے ہیں انیس وoglyج Dontnants سٹیک پوائنٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے بی پی جو ہمارا ہے یہ بیس پوائنٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جب ہم مزید ڈاس باکس کے اندر پروگرامز رن کریں گے تب ہم پتا چلے گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں رجسٹر اب اگلے ہمارے ٹائپ ہے ہمارے کون سی فلیگ ریجسٹر سکی پہلے ہم نے دیکھ لی ہیں کون سی بلا ایک تو ہم نے جردل پر پر تیسٹر دیکھیں دوسری پوائنٹر بیس انڈیکس رجسٹر دیکھیں اب تیسری ٹائپ ہمارے ہی ہے فلیگ ریجسٹر زکی فلیگ ریجسٹر کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں جس ڈیسٹر آپ دیکھ رہے ہیں سی سی کا مطلب کری رجسٹر ہوتا ہے پی کمارے تو پی ایسٹر ہوتا ہے ایک مطلب کون سا ہے اگزالری کیری ہوتا ہے ٹھیک ہے سی مطلب کون سا ہے زی متلا زیرو بیٹہ س سائن بیٹہ اور ٹی مارے تر ایفلائی ہوتا ہے آئین پیفلائی ہوتا ہے اور دی جو مارے وہتا ہے ڈریکشنال فلیگ ہوتا ہے اور مطلب آور فلو ہوتا ہے یہ مزید جب ہم ڈاؤس باکس کے اندر پروگرامز رن کریں گے تو میں ساتھ بتاتا ہوں جو کس طرح کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب مزید دیکھیں تو ہمارا جو رجسٹر ہیں وہ کون سے پروگرام کانٹر اور انسٹرکشن پوائنٹر ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈریس ساتھ ساتھ ایک نیکس نیکس انسٹرکشن ٹو بی اگزیکیوٹر یعنی پیچھلے جو دیکھتا تھا ان دونوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہولڈ کرتے ہیں نیکس ڈیکیوٹ ہونے والی انسٹرکشن کا اڈریس ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اگلی مارا کون سا ہے وہ انسٹرکشن گروپ انسٹرکشن گروپ انسٹرکشن گروپ کے اندر انہوں نے بتایا ہوا کہ جب ہم انہیں سیمیلی لگویج کے اندر پروگرام ران کرنا ہے تو کس طرح سے رن کرے گا یعنی اس کے لئے کونسی انسٹرکشن ہوتی ہیں پہلی کونسی ڈیٹا مومنٹسٹرکشن ہے پھر ارتمیٹک اور لوجیکل ہے پروگرام کنٹرول انسٹرکشن اور سپیشل انسٹرکشن دیکھیں تو میں یہ آپ کو لے چلتا ہوں ہیڈ آؤٹس کے اوپر تو اس میں کیا دکھا ہوا ہے یہ پہر ایک اندر انسٹرکشن گروپ کے بارے یوزر اپکار دینے میں ایوری پروسیسر اکسر آفار مومنگ ڈیٹا یعنی وہی چیز ہے کہ یہیس چیز مو کس طرح کرنا ہوتا ہے ایڈ پلاس کس طرح یعنی ارتمیٹک اور لوجیکل اپریشن کس طرح کرتے ہیں ایک انہوں نے ساتھ ایک سمپل دی کونسی ڈیٹا مومنٹسٹرکشن کی کہ مومنٹسٹرہ ہم نے کرنی ہوتے ہیں ہم نے کسی بھی چیز کو جب مو کرنا ہے تو اس کی انسٹرکشن دیتے ہیں ایم او وی یہ موو کی انسٹرکشن ہوتی ہے یعنی اے ایکس ریجسٹر کے اندر بی ایکس ریجسٹر کو ایڈ کر دیں ٹھیک ہو گیا یہ لیڈی کی انسٹرکشن لیدہ دی ہوئی تو میں آپ کو ایک پروگرام اس کران کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے ارتمیٹک اور لوجیکل انسٹرکشن دی ہوئی اینڈ ہے ٹھیک ہو گیا اور مزید اس کے اندر پروگرام کنٹرول انسٹرکشن جو ہوتی ہیں یعنی کنٹرول کس طرح کرنا ہوتا ہے سی ایم پی یہ کمپی آر کہتے ہیں کمپی آر کرنے کے لیے ہوتی ہے جامپ لگا ہوا ہے جامپ ٹھیک ہے اب اور مزید اس کے اندر اتنی کوئی انسٹرکشن جو ہیں وہ ہے یہ ہم جب پروگرام سیملیک رن کریں گے ساتھ ساتھ اس کا پتہ چلتا جائے گا ٹھیک ہے اچھا دیکھیں سلائیڈ میں وہی چیزی کا ڈیٹا کس طرح موو کرتا ہے یہ ساتھ موو اے ایکس بی ایکس یعنی موو ڈیٹا فرام بی ایکس ٹھیک ہے یہ مرا جو ہوتا ہے ڈیسٹینیشن ہوتا ہے یہ سورس ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو چیز ہم نے ایڈ کرنی ہوتی ہے اس کو بعد میں لکھتے ہیں جس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے اس کو پہلے لکھتے ہیں یہ ڈی اے لوڈ کی کمانڈ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور مزید دیکھیں یہ مارے پاس سر ایتھمیٹک انسٹرکشن ہے اینڈ اے ایکس وان ٹو تری فور یعنی جو وان ٹو تری فور ہے یہ ایکس ریجسٹر میں آڈ کیا جائے ٹھیک ہے مزید یہ نیچے بھی اسی چیز کو اکسپلین کیا گیا ہے اور مزید دیکھیں تو اس کے اندر ایک سیمپل پروگرام دیا گیا یعنی موو یہ انگلیس کے اندر لکھا فائیو ٹو اے ایکس یعنی فائیو کو اے ایکس میں موو کریں تو یہ آگے ساتھ ہی اس کے اسیمری لینگویج میں میں لکھا گیا کہ اس کی انسٹرکشن کیا ہوگی تو میں آپ کو یہی پروگرام جو ہے سیمپلی لینگویج کے اندر رن کر کے دکھاتا ہوں بھی جی تو دیکھ کے میں کس طرح یہ رن کرواتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے نوٹ پیٹ کے اندر وہی پروگرام سیم لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو فارسٹ اور لاسٹو انسٹرکشنز ہیں ان کو فیلال ایسے رہنے ہیں تو بعد میں ان کو مزید ایکسپلینیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے مطلب ایسا سمجھ لیں کہ یہ سیمپلی پروگرام رن کرنے کے لازمی ہوتا ہے پہلے باری سٹیٹمنٹ اور رنڈ بار لکھنا ٹھیک ہے یہ سیم وہی چیز میں نے لکھ دی جو ہماری ہینڈاؤٹس پہ ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سیو کرنا ہوتا ہے سیو کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا اگر نہیں پتا تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو مزید بتا سکتا ہوں کہ کس طرح ہم نے ران کروانا retail موو اے اس آمنی کا آری� کا آگا ہے ایو اس کی lii مسٹنگ فائل چاہتا ہوں وہ اس کا لکھتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے لکھتا مات چنگ فائل ہے اس کے لکھ یہ پیل میں آپ کو ا Cage بد کرو گی ٹی موو اے ایس tą اس کے لکھتا ہے اس کے لکھتا ہے اس کے لکھتا ہے ،لکہ کیونکہ یہ تری بیٹ کا تھا بائٹ کا تھا یعنی دو جو ہے یہ ملا کر ایک ہمارا بائٹ بانتا تو دیکھیں تین کا وہ تھا اس لئے یہ پہلے زیرو زیرو ڈریس پہ تھا پھر تین وہ اس میں ایڈ کی ہے تو تین پہ ہو گیا پھر اس یہ بھی تین پہ تھا تو تین تین چھے ہو گیا اب یہ دو بائٹ کا تھا تو چھے میں دو ایڈ کی ہے تو آٹ ہو گیا سیم یہی چیز ہے ہماری لسٹنگ فیر بان گئی ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم اس کو رن کیسے کرواتے ہیں جی تو یہ ہمارے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے ایک این اب ای ای ایکس دوسٹن엔م میں رنک کرونا ہمارے اس پر پروگرمی آگر اس کو رن کیا کرنا تم پہروز کرنا ہے سب زیرل یہ ٹھیک ہے اس کو منائے موڈ کرود ہے دیکھیں یہ یہاں پر ax کے اندر 5 موو کر گئے پھر b جو ہم نے bx کے اندر 10 موو کرانا ہے تو یہ bx کے اندر 10 یعنی a موو کر گئے یہ hexadecimal کے اندر کام کرتا ہے 10 کا مطلب a یا ایک مطلب 10 پھر 10 اور 5 کو یعنی move sorry add ہم نے ax bx کرنا ہے تو وہ جائیں گے ax کے اندر 15 تو دیکھیں f ہوگا f کو مطلب 15 پھر ہم نے move bx کے اندر 5 کیا تو یہ 15 کیا تو یہ 15 ہوگا اب ان دونوں کو ہم نے کیا کرنا ہے ax اور bx کو add کرنا ہے اوپر دیکھنا چاہا one e ہو گیا one e کا مطلب 30 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مارا پروگرام پورا run کر گیا تو یہ تھا تو یہ تھا آج کا میرا لیکچر جس کے اندر ہم نے intel iapx 88 کے register کے بارے پڑا ہے اور example ایک ہم نے دیکھیں اور دیکھیں کس طرح سے وڑی بگر کے اندر run کرتا ہے